بیسے آپ نے دیکھا تھا کس طرح کی بے شدمی سے غلامی کی ہم تو بیکاری ہیں ہم تو بھیگ مڑنگ میں آیا ہوں خدا رہے ہیں ہم قوم یہ قوم لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کسی کے ساتھ نے نہیں جھکنے والی قوم ہماری جماعت تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو سارے صوبوں کے اندر ہے وہ جماعت جو اس ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے ان کی جو جماعتیں رہ گئی ہیں وہ سکڑ گئی ہیں چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں یہ ایک ملک کی وفاقی جماعت ہے اور اس وقت جو ہمارے دشمن ملک کو توڑنا چاہتے ہیں وہ چاہیں گے کہ تحریک انصاف کمزور ہو ہندوستان میں خوشیاں بنی جب شباز شریف آیا اسرائیل نے خوشی بنائی مغربی میڈیا جو مجھے جانتا ہے وہاں بھی انہوں نے استقبال کیا اس چور کا لیکن جدر جدر مسلمان ملک تھے ان کی میڈیا پڑھیں سب کو افسوس ہوا کہ ایک بائیس کروڑ کی منتخب کی ہوئی حکومت جس کا وزیراعظم دنیا میں جا کے اسلامفوبیا کی بات کرتا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بے حرمتی ان کی کرتے تھے ان کی شان میں گستاخی کرتے تھے اس کی آواز اٹھاتا تھا یو این میں اٹھاتا تھا اوائی سی میں اٹھاتا تھا مسلمان دنیا میں لوگوں نے افسوس بنایا دشمن خوش ہوئے تو پاکستانی فوج دوسری چیز ہے جو ملک کو کٹھا رکھ سکتی ہے لیکن اکیلی وہ کٹھا نہیں رکھ سکتی جب تک کہ ایک فیڈرل ایک پارٹی جو سارے صوبوں میں ملک کو یونائٹ کرے تو یہ سازش ہے کہ ہمیں ان کے خلاف کریں اور کوشش کریں کہ ہماری جماعت ٹوٹے نقصان پاکستان کا ہے فائدہ ان چوروں کا ہے ان چوروں کو جن کے پیسے باہر پڑے اور پراپٹیز باہر پڑی ہیں ان کو کیا فرق پڑے گا کہ پاکستان کو اگر نقصان پہنچتا ہے یہ جب مشکل پڑتی ہے باہر باگ جاتے ہیں ہمارا جینا مرنا اس کے ملک میں ہے اور ہم میں آخری دم تک اپنے ملک کے لیے لڑوں گا میں ان سب کا مقابلہ کروں گا اور آپ سب نے میرے ساتھ مل کے ان کا مقابلہ کرنا ہے ہم نے اور میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو جو جن جن لوگوں نے ملکے ملکے خدداری کی تھی ملک سے امریکی سادش کا حصہ بنے تھے میر چافر اور میر سادش کا رول پلے کیا تھا پاکستان کی تاریخ کبھی ان کو معاف نہیں کرے گی نہ بھولے گی نہ ان خدداروں کو معاف کرے گی جو جو اس سادش میں شامل تھے اور میں پھر سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ صدر آر ایف الوی نے آپ کو لیٹر لکھا ہے مراسلے کے اوپر جو کہ پاکستان ایمبیسٹر اور جو امریکی ڈانر لو کے بیچ میں باتچیت تھی سپریم کورٹ کو بھیجی ہے چیف جسٹس کو انویسٹیگیٹ کریں اس کو پتا جلوائیں کہ کیا رول تھا کتنی بڑی سادش کون کون ملا ہوا تھا امریکن ایمبیسٹی کا کیا کام تھا کہ پاکستانی سیاستدان ہمارے پارٹی کے سیاستدانوں کو امریکن ایمبیسٹی میں بلا کے عدم اعتماد کا پوچھیں ان کا کیا کام تھا کون سے دنیا میں ایمبیسٹی یہ کام کرتی ہے پوچھیں سپریم کورٹ ان سے اور یہ بھی پوچھیں کہ ڈانلڈ لو نے جب ہمارے ایمبیسٹی کو کہا تھا کہ اگر تم امران خان کو نہیں نکالوگے تو پاکستان کو بڑا مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم ملک کا میں تھا فورن آفیس میرے نیچے ایمبیسٹر میرے نیچے کس کو اس نے پیغام دیا تھا کس کو پیغام دیا تھا کہ امران خان کو نکالو فورن آفیس نے نکالنا تھا کس نے نکالنا تھا اس لیے چیف جسس صاحب اس کی پوری طرح تقیقات کریں انویسٹیگیٹ کریں بائیس کروڑ لوگوں کا پاکستان ماشاءاللہ ایک فوج جو ساری مسلمان دنیا میں طاقتور فوج ایٹمی ہتھیار ایک وہ ملک جو کہ سٹریٹیجکلی ادھر کھڑا ہے کہ جب بھی ہم نے اپنے ملک کو ٹھیک کیا یہ اٹھ جائے گا تو کون کون تھے وہ لوگ جنہوں نے سازش کر کے ایک ملک جو ترقی کر رہا تھا سترہ سال میں پچھلے دو سال میں سترہ سال کے بعد سب سے زیادہ ترقی پاکستان ایکنومک سروے کے مطابق ہمارے دو سالوں میں ہوئی تھی ایکسپورٹس ریکارڈ ٹیکس کلیکشن ریکارڈ چار فصلے ریکارڈ ہماری ایکسپورٹس ٹیکس سائل کی ریکارڈ انڈسٹری کتنے سالوں کے بعد تیزی سے سنت آکے بڑھ رہی تھی ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس پچھتر فیصد دو سالوں میں بڑھی تھی تو کیا کون تھے وہ غدار جنہوں نے ہماری گورنمنٹ گرا کے یہ چوروں کے اوپر مسلط کیا اس لیے آپ سب نے آپ سب نے تیاری کرنی ہے سترہ تاریخ کو ان لوٹوں کو شکست دینی ہے اور آپ نے سب نے ذمہ داری لینی ہے خاص طور پہ میں اپنی بہنوں کو کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے پولنگ سٹیشن کے اوپر سب سے زیادہ دھاندی ہوتی ہے یہ صرف دھاندلی سے ہمیں اہرا سکتے ہیں صرف دھاندلی سے قوم ساری فیصلہ کر بیٹھی ہے قوم کھڑی ہے ان کے خلاف چوروں کے آپ نے سب نے اپنا یہ اس کو الیکشن نہیں سمجھنا یہ جہاد ہے حقیقی ازادی کی جہاد ہے اور آپ سب نے پورا پورا زور لگانا ہے اور ان کو شکست دے رہی ہیں اور انشاءاللہ جو اگلی دفعہ میں ملتان میں آؤں گا صوفیوں کے شہر میں بزرگان دین کے شہر میں تو انشاءاللہ ہم سب مل کے اللہ کا شکر بھی ادا کرے گے اللہ کا شکر ادا کرے گے جشن بنائیں گے اور یہ ان چوروں کو ان چوروں کو امریکوں کے غلاموں کو بیسے آپ نے دیکھا تھا کس طرح کی بے شدمی سے غلامی کی ہم تو بیکاری ہیں ہم تو بھیگ مانگ نہیں آئے خدا رہے ہیں ہم کو یہ قوم لا الہ الا اللہ اللہ کسی کے ساتھ نے نہیں جھکنے والی قوم غیرت بن قوم ہے خدار قوم ہے اور انشاءاللہ ان چوروں کو اور یہ جنہوں نے سادش کی ہے سب کو انشاءاللہ ہم شکست دے گے پاکستان